ایک بام مقصد زندگی کے لیے رشتوں کا وجود ضروری ہے حالانکہ انسان اکیلا آیا ہے اکیلا جائے گا لیکن وہ اکیلا زندگی میں کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا کامیابی کے لیے اسے اپنوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ساتھ ملتا ہے اس میں خودا اعتمادی اور زندگی کا مقصد ملتا ہے پہلے جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی یہ ساتھ بہت زبردست تھا رشتوں پر اس کے بنیاد تھی اب ساتھ دنیا بہت ساتھ ساتھ ہو گئی ہے پوری گلوبل ویلیج بن چکا ہے لیکن اب اندر سے ساتھ ٹوٹتا جا رہا ہے کئی خاندان بکھر چکے ہیں جہاں گلوبلائیڈیشن سے فائدے ہوئے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں نیکولر فیملی کے وجہ سے سب سے بڑا پرابلم آیا ہے بزرگوں کا عمردراز لوگوں کا ماں کا باپ کا اب اتنا مقصد ڈائیوٹ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو اور خواہشوں کو مقصد بنا لیا اپنی ضرورت کو حاصل کرنا یا خواہشات کو پورا کرنا زندگی کا مقصد ہے سب پانا ہے کھونا کچھ بھی نہیں ہے اور اکیلا دورنے کی لئے تیار ہے وہ وہ صرف اپنے لئے جینا چاہتا ہے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے زندگی کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں رشتوں کی زمین پر تب جا کر زندگی پروان چڑتی ہے آج بھی بہت سارے فیملیز ہیں جنہوں نے خاندانی ورہاست کو زندہ رکھا ہے ان کے ان کی محنتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فائدے میں ایک نقصان ہر نقصان میں ایک فائدہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کے اگر نقصانات ہیں تو فائدے بے شمار ہیں لیکن نقصانات زیادے ہیں فائدے کم ہیں مقصد صرف اپنے لئے جینا اور یہ بہت خطرناک رجحان ہیں ایسے بہت سارے خاندان ہیں جنہوں نے اپنی خاندانی ورہاست کو اپنے تہذیب کو اپنے کلچر کو بچا کے رکھا ہے میں ردستان کے دور پر ہمیشہ جاتا رہا ہوں مہاروار مسلم میڈکنشن سوسائیڈی کے سابق سیکرٹری عطیق صاحب میرے محسن وہاں ان کے خاندان کی سمجھ لیجیے کولنی ہے چھوٹی جبستی ہے اشرف منزل کے نام سے وہاں ایک بہت پیاری چیز مجھے دیکھنے کو ملی اور میں دسوں بیسوں بار وہاں جا چکا ہوں میں چاہوں گا آپ سے اس کا شیئر کروں اس کا تذکرہ کروں ہفتے میں ایک بار ایوری فرائیڈے پورے خاندان کے لوگ ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں دو پیر کے وقت اپنے اپنے ٹیفن لے کر خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آدھیڑے عمر کے اور بچے بھی وہاں ایک جگہ جمع ہو کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تقریباً پچھلے پچاس سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے ایسی کئی مثالیں ہم کو دیکھنے کو ملے گی جوائن فیملی خاندان کے بکھرنے کا سب سے بڑا ایفیکٹ بزرگوں پہ پڑا ہے آج اس شوشل میڈیا نے بھی اور بھی الگ تھلگ کر دیا لوگوں کو ایک دوسرے سے دوریاں جو پہلے نزدیکیاں تھی اب وہ دوریاں بنتی جا رہی ہیں دوریاں بن چکی ہیں ان فیملی میں جو بزرگ رہتے ہیں ان پہ ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے جس گھر میں بوڑی ماں بوڑے باپ ہیں اور اگر وہ منظور نظر ہیں ان کے رسپیکٹ ہوتی ہے تو وہ خوش قسمت ہیں انسانی ایسی مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے اس کے زبان میں ہوتا ہے رشتوں کو بچائیے رشتے مضبوط ہوں گے تو خاندان مضبوط ہوں گے اور ہر انسان کے حصے میں ایک با مقصد زندگی آئے گی اور رشتے بنانے کے لیے قربانی درکار ہوتی ہے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے برداش بھی کرنا پڑتا ہے ان رشتوں کو مضبوط کیجئے چاچا چاچی کھالو کھالا تمام رشتوں کو بنانے کے لیے اس میں رشتوں میں دراد اور رشتوں میں رکاوٹ اور کڑواہٹ آتی ہے ایک زہر سے اور وہ زہر ادا ہوتا ہے زبان سے انسانی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے تو اپنے الفاظ کی حفاظت کریں موسیقی موسیقی موسیقی